بھارت اور پاکستان پر اس سے پہلے بی ایس ایف یا فوج کے بیان سامنے آتے تھے لیکن اب نیوی کے چیف کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور نو سینہ پرموک کی طرف سے جو بیان دیا گیا اس میں انہوں نے صاف کہا کہ صرف کسی ایک سرحد پر نہیں بلکہ اب جو زمینوں کے علاوہ آبی راستے ہیں وہاں پر بھی چین اور پاکستان کی چال سے بچنا ہم سب کا ضروری ہے ایڈمیرر کرنویر سنگھ جو کہ آج ایک خاص تقریب میں بطور مہمانی خصوصی موجود تھے اور آئین ایس ویلا جو کہ اب کمیشن ہو چکا ہے شامل کر لیا گیا ہے بھارت کے نیوی کے اندر جس سے اس کی مزید طاقت میں اضافہ ہوگا یہ وہ تصویریں ہیں جب تقریب ہو رہی تھی اور آئین ایس ویلا کو نیوی میں آج سے شامل کر لیا گیا اس کے انڈلچ ہونے سے اب پانی کے اندر جو ملک کے سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا کام تھا اس میں مزید بہتری کا ب بھی امکان ہے اور اسی ونکے پر آج سینئر آفیشلز یہاں موجود تھے ایڈمیرر کرنویر سنگھ جو کہ چیف ہیں نیوی کے ان کا بیان بھی سامنے آیا جس میں ان نے یہ کہا کہ ڈو فرنٹس پر دو طرفہ اس وقت جو زمینی صورتحال ایک طرف اس پر بیانات دیکھتے ہم ابھی تک سنتے آ رہے تھے لیکن اب جو پانی کے اندر بھی پانڈوبیوں کا جو کام ہونا چاہیے وہاں پر بھی وہ چاہے پاکستان ہو یا چین ہو ان کی جانے بھی ان کی پوری نظر ہے اور کنٹرول مختلف علاقوں کے اندر ان حصوں کے اندر کیا جارہا ہے جہاں پر اس وقت نیوی نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں بیان میں مزید کیا کچھ کہا چین اور پاکستان کا اس کو ہم بہت دیکھ رہے ہیں کافی سارا ہارڈویر چائنا سے پاکستان کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے ایسے کہ شپس ہیں سبمرینز ہیں اور اس سے یہاں کا جو سیکیورٹی ڈینیمکس میں کافی فرق پڑے گا اس کے لئے ہم کو پرپیرڈ رہنا پڑے گا جیورٹی ہیو ٹاکستان کا ساتھ پڑے گا اس کے لئے ہمیں کہ ایسے تارے پیار کنے کا جاہاں آمی دینیو چیورٹی آیڈی کاروں کو پڑے گا Which normally takes 2-3 ایڈمیرال کرمبیر سنگھ بات کر رہے تھے اور بھارت اس وقت چین اور پاکستان دورو پڑوسی ملک ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول پر یا پھر لائن آف کنٹرول اور یا انتراشتری سیما پر اس وقت پاکستان کے ساتھ لگنے والے علاقوں کے اندر اس وقت سرکشہ کافی ضرور بڑھائی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سمندری شیطروں کے اندر بھی جہاں پر ضرورت اس وقت سیکیورٹی کی ہے وہاں پر بھی دونوں طرف سے کوئی چال نہ ہو اور جیسے جیسے ایک ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج انس ویلا کو بھی نیوی میں شامل کی گیا گیا ہے اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس پر قریبی نظر ہے اور ڈیٹا بھی نکال کر دیکھا جا رہا چلتے ہیں